یس فرینڈ تو میں اس کا انالیسز کر رہا تھا اس ہی ویب سائٹ کا یعنی گو انفلو ڈاٹ کام کا کہ یہ کس طریقے سے یعنی کتنے ویسٹرز یہ پر منت کے حساب سے اس کی ورڈ یعنی میجسٹک کے ذریعے حاصل کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب یہ بالکل صحیح ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ ٹو زیرو اور ٹو اور ایک میجسٹک ایس سیو تھری ٹھیک اور ایک جو ہے وہ یہ فائف ٹھیک ہے فائف پوائنٹ ٹو زیرو تو اب ذرا میں میت کو کرتے ہیں ہم لوگ کہ کتنے بنتے ہیں ویسٹرز یعنی ہمارے پاس جو ویسٹرز ہیں وہ فائف پوائنٹ ٹو زیرو ہیں پرسنٹ ہیں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں میں ہنڈرڈ پہ ٹھیک اور ملٹیپلائے میں کرتا ہوں چھ ہزار سے ٹھیک ہے یعنی کہ چھ ہزار سے کیونکہ اس کے جو ٹوٹل ویسٹرز ہیں پر ڈے وہ چھ ہزار ہیں سکس ٹوزٹ تین سو بارہ یعنی کوئی رفلی سا حساب اگر لگا لیا جائے تو یہ تین سو بارہ ویسٹرز جو ہے نا صرف اس کی ورڈ ایک کی ورڈ سے حاصل کر رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کیونکہ آپ کی ویب سائٹ اگر what is majestic کی ورڈ کے ذریعے سیون پیج پہ ہے تو اس کا مطلب ہے majestic seo اس طریقے سے majestic seo جو اس کے درمین سپیس نہیں ہے تو بھی ہوگی ٹھیک ہے یعنی آپ ایک ویب کی ورڈ کو target کرتے ہیں تو اس سے ملتے جلتے کچھ اور کی ورڈ بھی جو گوگل ہوتا ہے وہ خود بخود ان کے ذریعے آپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کو rank کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات ایک ذہن میں رکھنی ہے اسی طریقے سے میں یہ تو میں نے صرف ایک ویب سائٹ کا یہ analysis کی ہے نا کہ یہ جو ایک ویب سائٹ ہے یہ اتنا کچھ حاصل کر رہی ہے تو اسی طرح اور بھی جو ہیں ویب سائٹ ہو سکتی ہیں جو کہ اس ہی نیک کی ورڈ کے ذریعے اوروں کو بھی حصہ کچھ نہ کچھ مل رہا ہو کیونکہ یہ اور بھی جو ہیں ویب سائٹ وہ اس کی ورڈ کے ذریعے فرسٹ پیج پہ ہوں گی نا کیونکہ ایک پیج یہ تو نہیں ہے نا یہ یہ majestic جو کی ورڈ ہم نے استعمال کیا کیوں تو اس کے لیے ہم اور ویب سائٹ کا بھی یہاں پر analysis کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم آپ نے آپ اس کا بھی analysis کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا بھی analysis کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا تو ہم نے already کر لیا کہ تقریباً جو تھے وہ 300 اتنے کچھ visitors جو تھے وہ ہم کو جو ہے نا مل سکتے ہیں یعنی اگر ہم یہ go info ہے اگر ہم ادھر ہی کہیں لگا دیں اپنی ویب سائٹ کو catch کے یعنی اس پر work کر کے ادھر ہی آخری نمبر پہ ہی آ جائے ہو فسٹ پیج ٹھیک ہے ادھر آخری نمبر پہ ہی آ جائے تو 300 یہ daily کے اگر کر رہا ہے go info والا تو یار ڈیڑھ سو تو آپ کو تو مل ہی جائیں گے نا آ دے صرف ایک keyword کے ذریعے ہم ٹھیک ہے اگر اس سے بھی آپ اچھا لکھتے ہیں اس سے بھی go info سے ٹھیک ہے go info ویب سائٹ سے جو آپ کا competitor ہے ان سے بھی آپ اچھا لکھتے ہیں تو آپ ان سے بھی اوپر جا سکتے ہیں اور آپ کے وزٹرز کی تعداد جو ہے وہ ان سے زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ان ہی میں سے اگر کسی حالکہ یہ اوپر ہیں ان میں سے کسی اور کو چیک کریں ہو سکتا ہے وہ اس سے یہ نیچے ہیں دوسرے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ اس keyword کے ذریعے وزٹرز حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ان کا article جو ہوگا وہ اچھا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے ایک article لکھتے وقت ایک analysis کرتے وقت ان چیز article analysis یہ ہیں میں آتی ہیں یہ چیزیں ان چیزوں کا لازمی طور پر آپ نے خیال رکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے جو ہے just google keyword planner کے ذریعے یہ جو ہے google keyword planner کے ذریعے just SEO magic جو تھا وہ topic select کیا ٹھیک ہے اور پھر میں نے direct اس پہ اور کوئی keyword استعمال نہیں کیا لیکن فردر میں اور keyword استعمال کروں گا SEO magic کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ کیا آیا یہ topic best ہے google نے تو مجھے کہا کہ that's okay کہ یہ okay ہے ایک case سے دس ہزار اور میں نے دوسرا analysis بھی کیا لیکن میں اس کو فردر majestic پہ بھی لگاؤں گا جاکسی پہ بھی لگاؤں گا پھر میں جا کے فیصلہ کروں گا کہ آیا کہ یہ topic ٹھیک ہے آیا کہ مجھے اس کا permalink اس کی heading اور جو different دوسری چیزیں ہیں کیا مجھے وہ وہ ہی رکھنی چاہیے جو کہ google نے suggest کی ہیں already google سے مراد میری google keyword planner نے ٹھیک ہے تو میں again اس ہی keyword کو لے کر سیدھا جو میرا best tool ہے سب سے best tool جسے میں بہت ہی زیادہ استعمال کرتا ہوں اور جسے جو کہ بڑا زوردست tool ہے جاکسی کا اس پہ جاتا ہوں اور جاکسی سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا خیال ہے اس article کے بارے میں کہ مجھے لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ google کا پھر بھی پتہ تو نہیں ہے نا ہمیں ساروں سے information لینی چاہیے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کام تو پھر اپنا کرنا چاہیے لیکن information تو لے سکتا ہوں نا میں گوگل سے بھی لے سکتا ہوں مجھسٹک سے بھی لے سکتا ہوں جاکسی سے بھی لے سکتا ہوں پھر ساروں کو compare کر کے اپنا ایک result نکالنا ہے بندہ پھر اس پہ وارک کرنا چاہیے نا ٹھیک تو میں سیدھا یہ keyword جو ہے نا لے کے SEO مجھسٹک سیدھا میں جاکسی پہ چلا گیا ٹھیک ہے اور جاکسی پہ میں find keyword پہ click کیا ٹھیک ہے جیسا میں introduction تو آپ کو اس کے بارے میں already دے چکا ہوں ٹھیک ہے تو جاکسی نے جب SEO مجھسٹک پہ work کرنا شروع کیا work سے مراد کہ اس کے بارے میں اس نے اپنی جو اس کی جو algorithm وغیر ہیں ان کو استعمال کر کے اس نے جو data نکالا ہے وہ میرے سامنے رکھ دیا ہے جی brother and sisters کیا رکھا اس نے کہتا ہے کہ SEO مجھسٹک کے ایوریج سرچز جو ہیں وہ 88 ہیں ٹھیک اگر آپ اس کو rank کر کے first page پہ لے آتے ہو تو daily کے آپ تقریباً 15 visitor حاصل کرو گے صرف اس ایک کی بات ہو رہی ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے صرف اس ایک کی بات ہو رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا تو وہ تو combination کا مجموعہ ہوتا ہے نا کیونکہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ میں اگر اس کی ورڈ سے اپنی پوسٹ ہے یا اپنی ویب سائٹ ہے اگر اس کو rank کر دیتا ہوں تو rank کر دیتا ہوں تو صرف اس کی ورڈ سے نہیں بلکہ 3-4 کی ورڈ ساتھ میں اور بھی ranked ہو جائیں گے ٹھیک تو فردر میں اگلی ویڈیو میں کافی یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں یہاں ہی سے analysis جو ہے نا وہ آگے لے کے چلتا ہوں تھنکس موسیقی موسیقی